ہمارے ہیدر آباد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کو یعنی یہ جائدہ دیں ہماری ہے یہ جو سورہ پھر رہے نا خبروں پر اگر آج ہم ایسی چلے جائیں گے ہماری خبر پر یہی حال ہوں گا جن کے پاس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جن کو اللہ نے روکنے کی صلاحیت دی جن کو اللہ نے ذرائع دیے جن کو اللہ نے افتدار دیا جن کو اللہ نے حکومت وقت کے ساتھ ساجداری کا ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو اب اللہ کے خانون اللہ کے جائدہ دوں کو اوپر فوقیت دی رہی یہ بارگاہ ہے محبت ہے خان خان نہیں یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں سروں کی ضرورت ہے مرنے کے لیے کسی کو مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ صرف جب بھی آئے ان کو بولیے تولی مسجد کا مسئلہ کیا ہے تولی مسجد کے چار شہدی خانے کس کے ہے سوال کیجئے جواب اگر آ گیا تو عثمان ان کے ساتھ ملنے تیار ہے بہت سی وقت املاک آج بھی بے مسرف یعنی خانی پڑی ہے جو ہزار و اکر پر مشتمل ہے اس پر مستعقین کو بسانے کا کیا طریقہ ہے میں حیدر آباس سے آئے ہوئے عثمان صاحب الحاجری صاحب حیدر آباس سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری رہ بری کرمائے صدر اجلاس جناب اکرم الجبار صاحب ریٹائب انفارمیشن کمیشنر محترم جناب سلیم ملا صاحب جناب اتشام الدین ایڈوکیٹ صاحب جناب اشباق خان صاحب جناب شکیل بھائی صاحب مقبول الحاجری اس اجلاس کے روح روان جناب راشد صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی جناب زاکر صاحب جنہوں نے الحمدللہ یہاں جو لوگوں کو یہاں جو جمع ہیں الحمدللہ ان کی قابشوں کا نتجہ ہے میں آپ تمام سے الحمدللہ یہ گزارش کرنے آیا ہوں یہ جو حال یہاں سننے میں آ رہا ہے جو حال ایک پانچھے دن پہلے ایک ویڈیو ہم نے دیکھا ایک مسجد میں خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد گری ہوئی ہے اور خبرستان میں خنزیر پھر رہے ہیں یہ یہ داستان ایک جگہ نہیں ہے سارے ہندوستان بھر کا حال یہ ہے تمام ملک میں اگر سب سے کمزور کوئی ادارہ ہے تو وقت کا ادارہ ہے اور ہماری کوئی پرسانے حال نہیں ہے اگر کوئی کوئی اکٹر آ رہا ہے کوئی جذباتی تخریر کرنے کے لئے کوئی آ رہے ہیں تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہاں یہ وہ کام ہے پیسہ خرچ کر کے دشمنیے لینا ہے پیسہ خرچ کرنا ہے اور دشمنی بھی لینا ہے اپنے دوستوں سے اپنے رشتدانوں سے دور ہو جانا ہے یہ بہت یہ لڑائی اتنی سخت ہے یہ جدوہج جہد اتنی سخت ہے تقریباً بیس سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں حیدرباد میں جیسا آپ کے پاس یہ پنچکی کے پاس جو خبرستان ہے ایسا یہ خبرستان تیرہ اکر کا خبرستان ہے مسجد اہل اسلام مسجد اہل اسلام خبرستان اہل اسلام امام پورا زیار گڑا وہاں بھی مسجد کے اندر سور بچے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے سب کو گزشتہ تقریباً تین مہنے پہلے مسلمان نام کے پیپر پر بہت امیر ہے مسلمان ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر امیر ہے آج بھی کاغذوں کی بنیاد کے وہ مسلمان ہیں صرف ایک درگاہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی ایک زمین سولہ سو چوپن اکر زمین وہ زمین کی قیمت ایک لاکھ کروڑ کی قیمت تھی ہم نے وقت ربنل میں وہ کیس جیتا ہائی کورٹ میں کیس جیتا اس وقت کی گورنمنٹ جو تلنگانہ تشکیل پانے سے پہلے اپیر میں گئی سپریم کورٹ میں موجودہ چیف منسٹر ہمارے مسلمانوں کو اس نام پہ یہ بتانا ضروری ہے اپنوں کو مسلمانوں کو تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلوں نے دے کے بہلایا گیا ہوں ہمارے ساتھ ایک وارڈ بینک کی طرح کام کیا گیا آج بھی وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بولے کہ سپریم کورٹ میں جیسے ہی تلنگانہ تشکیل پائے گا جو افیڈیویٹ گورنمنٹ کی جانب سے جب آندھے پردیش گورنمنٹ تھی ہم تلنگانہ تشکیل پاتے ہی واپس لے رہنگے تلنگانہ تشکیل پا گیا اور وہ لڑائی جنکی جیسے پیشرو لڑ رہے تھے وقت کے خلاف وقت بھی معلوم ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے خلاف نہیں اور سپریم کورٹ میں ایک ہمارے بہترین تحصیل دار کو لیا گیا تھا وقت کی معاہینت کے لیے سپریم کورٹ میں علیاس احمد صاحب وہ وقت کے لیے پیروی کر رہے تھے ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے لیا گیا تھا ان کو ان کے ایکٹیوٹیز جیسے ہی وہ سپریم کورٹ میں ایجاز مقبول صاحب تھے اور حضیفہ احمدی صاحب تھے وقت بوٹ کی جانب سے تیلنگانہ وقت بوٹ کی جانب سے تیلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے سینئر وکلا تھے تقریباً بیس وکیلوں کو گورنمنٹ جو ہم سے وعدہ کی تھی کہ ہماری جائدہ نے ہمارے حوالے کر دیں گے وہی گورنمنٹ کے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو جب معلوم ہوا کہ ایلیاس احمد صاحب وقت بوٹ کی معاینت کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں مشورے دے رہے ہیں فوری اثر کے ساتھ ان کے خدمات کو ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں واپس لے لیا گیا تقریباً سات مہنے تک ان کو بلطور پنیشمنٹ کہیں بھی ان کو پوسٹ نہیں دی گئی اس کے لئے بھی میں جا کے ہوم منسٹر سے ملا کئی یعنی اتنی تکالیف کے ان کو گھویا کہ ایک وقت کی پیروی کرنا ان کے لئے عذاب ثابت ہو گیا سات مہنے تک تنخواہ روک دیئے تھے ان کی تنخواہ بھی نہیں دیئے تھے ابھی دو دن پہلے ان کا میسیج آیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا کہیں چارج دیا گیا ان کو تو یہ حال ہمارے گورنمنٹ جو مسلمانوں کے ساتھ اوٹ لینے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے باتیں کرتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کھلوار کرتے آئی ہیں مسلمانوں کے جذبات کا مسلمانوں کے زمینوں پہ ٹولی مسجد مسلسل دیکھئے آپ ہائدراباد میں ٹولی مسجد صرف ٹائپ کیجئے پورا ریکارڈ آ جائیں گا ستہیس اکر تیز گنٹے اٹھارہ گز زمین ہمارے اپنے لوگوں نے چار شادی نے خیال میں بنا دی اس کے پر میں اس میں پیٹیشنر ہوں ٹریبنل میں جیت گئے ہائی کورٹ میں گئے یعنی ٹریبنل کے یعنی جونکہ حالت کے برخاریلی کے لیے جو اسٹیٹس کی برخاریلی کے وہ لوگ مخالفت کر کے وائلیشن کر رہے تھے پیل فائل کر رہے ہیں پیل میں وہ ڈیمالیشن آڈر آ گئے اس کے بعد کوئی بھی توڑنے والا نہیں ہے لینڈ گرائبرز ہمارے اپنے مسلمان ہیں مسلمان ہی ہیں کلمانی پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پر ریویو پیٹیشن فائل کریں سیجے کے پاس وہ ریویو بھی ڈسمیس ہو گیا سارے کیسے سمجھید گئے کوئی ہم آٹی آئے میں آٹی آئے فائل کریں میں آٹی آئے ایکٹیویسٹ بھی ہوں آٹی آئے فائل کریں تو وہاں پر نہ کوئی پرمیشن ہے نہ کسی خصم کا ان کو منسپل کے جانب سے ٹریڈ لیسنس بھی نہیں ہے لیکن ایک شادی خانے کا قرائعہ ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپی ہے اور وقت کی زمین پہ ہے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے الحمدللہ کسی شاعر نے کہا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے یہ الحمدللہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے میرے اندر سے ایک اللہ کے فضل سے ایک خوشی ایسی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مایوس ہونا نہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعَلُونَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم درو مک تم گھبراو مک تم ہی کامیاب رہو گے غالب رہو گے بشرتے کہ تم مومن ہو اگر ہم الحمدللہ اخلاص کے ساتھ جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو لوگ ہمیشہ تاریخ ہے چند لوگوں اس کے ساتھ ہی انخلاب آیا جب شروعات ہوئے استخلال کے ساتھ جمع ہوئے رہے اور اللہ تعالی ان سے امتحان بھی لیتا ہے اللہ تعالی انہی سے امتحان لیتا جو اس کے راستے میں اس کے خوشنودی کے لئے ٹھائر جاتے ہیں میں وہ تمام نوجوان جو یہاں پر ہے ہمارے الحمدللہ سٹینڈنگ پونسل صاحب سابقہ ایسے لوگ الحمدللہ زاکر بھائی کی باتیں الحمدللہ بھائی جس طرح سے آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیے آپ اپنا خیمتی وقت دے کر یہاں پر موجود ہیں اپنے کام سرچ چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں مایوس انہی والی بات نہیں ہے مایوس بائیوسی کفر ہے ہم لوگ اگر محنت کریں گے تو جو زمینیں آپ لوگوں کے پاس آگئی ہیں اس کے پر ورکاوٹ کیجئے انشاءاللہ الحمدللہ جناب اکرم الجبار خان صاحب ہمارے پاس سینئر الحمدللہ سلیم ملہ صاحب مارا شرامی الحمدللہ آپ یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں آپ جس طرح سے ہمارے راشد صدیقی صاحب جس طرح سے یہ تجویز ہے یہاں کے ساتھیوں کی کہ ایک ایک وارڈ کمیٹیوں کی طرح دس دس جہاں مساجد جہاں اخواہ کی جائدادیں ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے زلے سطح پر اگر کام کریں گے وارڈ کی سطح پر بلاک کی سطح پر کام کریں گے تو ہم کو یہ اویرنس بھی لوگوں میں جگانا پڑے گا بھائی میری اگر آپ کی جائداد اگر کوئی ایک دو گز زمین بھی اگر کوئی خفضہ کرنے جا رہا ہے چھبوترے پہ سامنے کا تو ہم کیا خاموش بیٹھتے گا اللہ کی اتنی بڑی جائدادیں چھلے جا رہی ہیں اللہ کی جائدادوں پہ من مانی ہو رہی ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے ہم کیا اپنی جائداد کے لیے لڑتے تو اللہ کی جائداد کے لیے یہ غیتیموں کے لیے غریبوں کے لیے بزرگان دین نے وقت کی لوگوں کا یہ کہنا ہے باز وہ میں ان کی سخت مذہبت کتا ہوں ہمارے ہیدراباد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یعنی یہ جائدادیں ہماری ہیں بلتے ہیں وقت جائدادیں یہ غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے بلتے ضمیر مر چکا ہے ایک ایک خبر کی دیر دیر لاکھ روپے دو لاکھ روپے خیمت لیتے ہیں جو خبر بیشنے والے ہیں جو ضمیر بیشنے والے ہیں ان کے پاس ایمان کہانا ہے ان سب کے ساتھ ہماری لڑائی غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہے یہ لڑائی ہماری اپنوں سے ہے اپنوں سے اپنوں کے خلاف جو جو لوگ یعنی وقت کا استحصال کر رہے ہیں وقت کو تباہ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم سب کو جمع ہونا ہے ان کے لیے یعنی میں جو ارس کیا کہ اپنوں سے بھی اپنے کو اپنے دوستوں سے دور ہونا پڑتا اپنے دوست جو اپنے خریبی ہے ان سے بھی دشمنی لینا پڑتا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا یہ اس لیے میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ یہ سودا یہاں کا نہیں ہے یہ سودا وہاں کا ہے دنیا میں بھی سرخرو کریں گا اللہ آخرت میں بھی سرخرو کریں گا انشاءاللہ یہ گھبرانہ درنے گھبرانے کی بات نہیں ہے موت ایک وقت لکھی ہوئی ہے اور وہ آئیں گی ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں پچھ سکتا حضرت علی کرم اللہ حضرت فرمائے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ موت نہیں آسکتی اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے میں اس لئے آپ تمام سے بزرگ قیام حوجود ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی رہبری کے لئے الحمدللہ وقلا ہے یہاں پر اللہ کی کرم سے آپ سب مل کے لوگوں میں جائیے لوگوں کے لئے کام کریں یہ مت سمجھئے کہ ہم چند لوگیں چند لوگوں سے ہی انخلاب آیا چند لوگوں سے ہی ہمارے یقین مانیے اللہ کے فضل سے میں کچھ نہیں بڑی بات نہیں کہتا کئی کیسے صلی اللہ کے فضل سے ہم نے چند لوگوں نے کئی بار خاتلانہ حملے ہوئے کئی بار یہ سمجھے کہ شاید دب کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہ غیروں کی طرف سے نہیں ہے اپنوں کے طرف سے ہوئے حملے وقت کو بچانے گئے تو وہ بچانے والوں کے لئے اوپر وہ لوگ جو ایک مافیا ہے وقت مافیا ہے وہ لوگوں کی جانب سے کئی مرتبہ جھوٹے کیسے بک کر آجی جاتے ہیں جھوٹے کیسے بک کرا دی جاتے ہیں آپ وقت کو بچانے جائیں گے راشد بھائی راشد بھائی پیسے منگے پیسے نہیں دیے تو انہوں ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی کئی آپ آپ کو تجربہ ہوں گا آپ لوگوں کو بھی میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرمائے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ پر اور اللہ کے یوم آخرت پر ایمان لاتے اور الحمدللہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھے اللہ ان لوگوں میں ہم کو شامل رکھے ورنہ یاد رکھئے یہ جو سورہ پھر رہے نا خبروں پہ اگر آج ہم ایسی چلے جائیں گے ہماری خبور پہ یہی حال ہوں گا آج جاگنا پڑے گا ہم کو کل کے آنے کے حالے کل ہم کو کوئی بدوانہ دے ہمارے یہ ہمارے پیش رو لوگ جو تھے جن کے پاس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جن کو اللہ نے روکنے کی صلاحیت دی جن کو اللہ نے ذرائع دیے جن کو اللہ نے اقتدار دیا جن کو اللہ نے حکومت وقت کے ساتھ صادق شاجداری کا ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو اللہ کے خانون اللہ کے جائدادوں پر فوقیت دی دی آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک ایک بڑے بڑے جو بھی ہوں گے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ لیڈر بننے سے پہلے کیا حال تھا آج ہمارے ہیدر آباد میں ایک ایک شادی اپنے اپنے بچیوں کی پانچ پانچ سو کروڑ کی ہوتی جو قرائد کے گھروں میں تھے لیڈر بن کے ہمارے حالات جونکہ تمہیں قوم کی ستے یعنی ستے غربت سے نیچے سے نیچے جا رہی ہے قوم کو کسی بھی ادارے سے قوم کو نہ کوئی نوکری دی جاتی نہ کوئی پولیس میں نوکری رکھائی جاتی مسلمانوں کو سوت کے دلدل میں ہیدر آباد کو دفن کر دیا گیا مسلمان سر نے اٹھا سکتے ابھی ہمارے آ رہے تھے راستے میں ایک آدمی دس لاکھ روپیے ایک آدمی سے سوت پہ لیا ایک سٹھ لاکھ روپیے پے کر دیا اس کے بعد وہ ایک سٹھ لاکھ جنگے تو وہ دس لاکھ تو جا کے آخر میں گھر بھی دے دیا سوت کے دلدل میں ہماری قوم دھستی جا رہی ہے کوئی رکانے والے نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے ظاہری تو بہت یقین مانیے جذباتی تخاریر ہمارے پیٹ بھرنے والے نہیں ہیں ہمارے بچیوں کے شادیاں کرنے والے نہیں ہیں ہمارا مستقبل سمارنے والے نہیں ہیں ہم کو حقیقت کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور جب تک کہ یہ بارگاہ محبت ہے یہ بارگاہ محبت ہے خان خان نہیں یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں سروں کی ضرورت ہے مرنے کے لیے کسی کو مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم پہ کئی حملے ہوئے ہم جوابی حملے نہیں کیے کوئی بات نہیں جھوٹے کیسز بک کر رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے موت تو ایک دن یقین ہی ہے بھائی ان کو بھی مرنہ ہے جو جھوٹے کیسز بک کروا رہے ہیں ان کو بھی مرنہ ہے جو اپنے کوٹھییں منا رہے ہیں وقجائدادوں پہ ان کو بھی مرنہ ہے جو وقجائدادوں پہ اسلام کے نام پہ شادی خانے بنا لے رہے ہیں ان کو بھی مرنہ ہے جو کوٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو رکا روکنے کے لیے اپنے راسوں اور روسوں استعمال کر رہے ہیں وقت کو کوئی بھی پرسان یہ صرف ارنباد کی حالت نہیں ہے پورے ملک میں یہی حال ہے مسلمانوں کا اوقافی جادہ دوں کا یہی حال ہے ہم کو میں جو ارس کیا صرف اوڈ روڈ بینک کے لیے استعمال کیا گیا آج بھی کوئی بھی جو گورنمنٹ ہو اسی طرح ہمارے ساتھ استحسال کر رہی ہے نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قوم کے رہبر بزرگ موجود ہیں آپ کو مشورہ دینے والے انتشار ہونے مت دیجئے آپ کو معلوم ہے کدھر جا رہا ملک فرستائی طاقتیں کیا کر رہے ہیں کھلے عام ہمارے تعلق سے ہمارے بہنوں کے تعلق سے کس طرح سے ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اعلانات ہو رہے ہیں اس سے ہم کو الحمدللہ ہرگز درنے گھبرانے والی بات نہیں ہے ہم بڑوں کے ساتھ ایک لاعمال اختیار کرنا چاہیے ہم ایسی ایسا کام کرنا چاہیے جو بابا صاحب بھیم رہا امبیٹ کرنے جو دستور تدوین کیا اس دستور میں الحمدللہ پورے رائٹس ہیں ہمارے اس دستور کے تحفظ کی بھی بات ہے یہ وقت یہ دستور کو بچانے کا بھی ہے یاد رکھئے یہ دستور خطرے میں ہے اس دستور کو مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں کھلے عام علانات ہو رہے ہیں اور سب بکھر چکی ہے خیادت مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں کہیں بھی مسلمانوں کے خیادت اسلام کے نام یہ مسلمان مظلوم مسلمانوں کو حق دلانے کے لئے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے اپنے مفادات کی تکمیل کے لئے تمام جا کے کسی بھی صاحب اختیار کے پاس جاتے اکیلے میں ملاقاتیں کر لیتے میں علماء کرام کا احترام کرتا ہوں لیکن علماء کرام بھی جا کے وہاں پر ہمارے بزرگ بہنچود ہیں اب خوم کی نمائندگی نہیں کرتے اپنے مفادات کے لئے جا رہے ہیں اپنے مدر سے کیسے بچا لیں ایک باہر سے منسٹر بولے کیا ہو رہا بھائی تمہارے اس طرح سے ہو رہے ہیں یہاں کے چندے تو لے کے جاتے ہیں لیکن خوم کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی بھائی آپ اگر نہیں جاگیں گے آپ لوگ اپنے آپ کو بھائی ہرگز ہرگز کسی کو بھی تشدد کے طرف اکساروں نہیں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایک ہی ذریعہ یاد رکھئے یہ وقت کا ذریعہ ہے اپنی الحمدللہ ہوئی ہوئی عزت کو ہمارے معیشت کو بحال کرنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ وقت کو بچانے کے لیے مخلصین کے ساتھ ایک ہو جائیے خربانی دینا سیکھئے خربانی جب تک نہیں دیں گے آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے آپ اللہ کے لیے ایک ہو جائیے آپ مہاراشرہ لیول پہ الحمدللہ ہمارے بزرگ موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ وقت کے سابق سٹینڈنگ کانسل موجود ہے الحمدللہ وقت بہت بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا یہ احسان ہے ہمارے بزرگانے دین کا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جب اختیار چاہے ان کی دور اندیشی دیکھئے ان کی دور اندیشی دیکھئے کہ اگر ہم سے ہمارا اختیار چھین لیا جائے تو یہ وقف کیونکہ سپریم کورٹ بھی یہی بولا سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا اس کے حیات کو تبدیل نہیں کر سکتا ان چیزوں کو بچانے کے لیے آپ لوگ عام جنتا اٹھنا پڑیں گا حق کے گریبوں کا ہے ہزاروں اکر زمینیں کھلی ہے بندربات ہو رہی ہے ان لوگوں کو اس پر بسانے کے لیے آپ لوگ ایک ہوئی ہے آپ ایک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ وقت بھائی چھوٹے چھوٹے میں کسی کی بات کسی خلاف نہیں بول رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ایک فیصد دو فیصد تین فیصد لوگ جو ہیں وہ لوگ جب متعید ہو کے اپنے باتیں منوانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پورا من اتجاز کرتے ہیں گورنمنٹ مانتی ہیں ان کی بات کو ہم بھی متعید ہوئی ہیں ہماری وقت املاق کے لیے صحیح یوٹیلیس کرنے کے لیے غریب بھائی ایک ایک گھر میں ہیدر آباد کی بات کر رہا ہوں آٹھ بھائی دس دس بھائی بارہ کے روم میں ایک خاندان پلتا ہے صاحب کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے برسانی حال ان کا یہ جائدہ میں ہمارے پاس صرف ایک مسجد کی جائدہ دے صاحب جس کا نام ہے مسجد کلان کلسمپورا سات ہزار پانس سو پینسٹ اکر زمین ہے کوئی بھی نہیں ہے پوچھنے والا صاحب چودہ ہزار کا زمین بچی بھی ہے اس میں بھی اندر انکروچمنٹ ہو گئے ریوینیو ریکارڈ ہے پورا سروے نمبر لیکن کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے مکہ مسجد کے جاروب کشوں کے لیے پچیس اکر زمین جاروب کش جو سوپر سے ان کے لیے پچیس اکر زمین جاروب کشوں کے لیے ہے بڑے بڑے عمارتیں مندق بن گئے کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے ان کے خلاف نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے بھائی پائی تیس ازار سات سو اٹیس اکر زمین ہماری ہمارے وقت کے ہم منسٹر صاحب بولے کہ ایٹی پرسن سے زیادہ زمین خبزے ہو چکی کیسا ہو گئے بھائی وقت بوٹ ہے جیسا فرمائے صاحب نے کہ وقت بوٹ کی طرف سے کوئی بھی کوئی تاؤن کرنے والا نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وقت بوٹ کی طرف سے فائلیں دے دی جاتی پچاس ہزار روپے دے دو فائل مل جاتی آپ کو پانچ کروڑ دس کروڑ کی فائل رہتی کئی فائلیں وقت بوٹ کی غیب ہے میں معذرت خواہی چاہتا ہوں آپ سے کہ اسٹینڈنگ کونسلز بھی میجے بلے ہوئے ہیدرہ باد میں اسٹینڈنگ کونسل نمائندگی وقت پہ موجود نہیں رہتے موجود نہیں رہتے ایکس پارٹی ہو جارا کیس اپیل میں جانے والے کوئی نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کس طرح سے وقت رومیل میں درگاہ حسین شاہولی رحمت اللہ علیہ کا کیس وقت کا اسٹینڈنگ کونسل بھی نہیں ہے جو پیٹیشنر تھے اپنے مفادات حاصل ہوتے غیب ہو گئے انہوں پتہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں وسیم خادری صاحب ایڈوکیٹ ہے تولیت کمیٹی کی طرف سے ان کے پاس سے آئے فائل لیے چلے گئے اپنے مفادات کے لیے لڑے ہی جا رہی ہے وقاف کی جنگ لوگ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں پھر وقت کو بھول جا رہے ہیں نہ محافظین ہیں ہم تحفظ کر رہے ہیں وقت کا ایسے کئی بحروپ یہ ہے ان سب کو بھی پہچاننا ہے آپ کو سب مل کے نوجوانوں کو کام کرنا ہے بزرگوں کے ساتھ لے کے اور ہرگز ہرگز کوئی اگر اقصائے تشدد کے طرف ہم کو جانا نہیں ہے خون دینا خربانی دینا جیسا آپ فرمائے ہمارے بیشرو کہ جیل کو بھی جانا پڑتا جانا پڑتا بھائی کئی اوقات گئے کئی جھوٹے کیسے سبک کر رہی کئی مرتبہ زخمی ہوئے میں ہمارا بھتیجہ ہمارے ساتھی پلٹ کے ہم کچھ نہیں کیے کوٹ 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 آج تنگ ہے اللہ کے فضل سے گورنمنٹ وقت کا سی ام تولی مسجد کی پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھے سی گز زمین کو ویتاؤٹ لائن ایکوزیشن کے کمپنزیشن ہدا کیے کے ایکوائر کر لیے تھے یہ ناچیز اللہ کے فضل سے کوٹ کو گیا کوٹ سے الحمدللہ مخدمہ جیتا ڈگری ہو گئی وہ روڈ الحمدللہ آج تک برقرار ہے ایسے کئی کیسے سے جس میں ہم کو ایک ایمیلے ساپ خبرستان عبادللہ شاہ دبیر پورے کے پاس خبرستان کی دیوار ہے دس فٹ اونچی توڑ دیئے اپنے لوگوں کو جیم اور یوگا سنٹر کے ہستے دی دی اللہ کے فضل سے آپ کا یہ نیاچیز بھائی الحمدللہ کوٹ کو گیا ہائی کوٹ میں جا کے اللہ کے فضل سے پوروں پر بندش لگا دیا وہ دھانچہ ابھی بھی پڑھا خبرستان کی دیوار تو ٹی وی اندر سلاپ پڑ گئے تو ہم کوئی طاقت سے نہیں روکے ہے اللہ کے فضل سے جوڑی شریعہ بھی جہاں نائنساپی ہو رہی ہے تو انساپی ابھی باقی ہے اللہ کے کرم سے آج بھی صاحب چار ڈسمبر کو چار ڈسمبر دوہزار اٹھارہ کو کیس نمبر پہ آگیا لسٹ میں آگیا بحیث ہو رہی سٹینڈنگ کانسل سے وقت کے جیس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا آپ کا کیا موقف ہے سب یہ پیٹیشنر پلینٹیف جو ہے اور جو ڈیفینڈنٹ ہے دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں اگر آپ کو آرڈر پاس کریں گے تو اس کے اوپر الیکشن پہ ریزلٹ پہ اثر ہوں گا لہٰذا آپ اس کو پوست کر دیجئے کیس آج تک پھر دوبارہ نہیں آیا کیس دبا دیا جاتے پہلے ایسے کئی چیزیں ہیں اس لیے اللہ کے لیے میں آپ تمام کا جو آپ یہاں پر موجود ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے آستغ آپ وقت دیجئے یہ جائدہ نے میں پھر ارس کر رہا ہوں ہماری بھی خبور کا وہی حال ہوگا اگر آج نہیں جاگیں گے ابھی بھی وقت ہے جاگنے کا الحمدللہ جہاں سے جاگے وہی سوئے راہ ہے ہو گئے بھوچ سو گئے ہم لوگ جاگئے اور اپنے جائدادوں کا دفاع کیجئے اور اس کو صحیح صحیح مقصد کے لئے استعمال کیجئے صاحب ہمارے پاس بھی کیڑر سٹینٹ کا کمی ہے ایک اسٹیٹ کو ایک سرویر ہے صاحب پورے تلنگانہ اسٹیٹ میں ایک سرویر ہے یہ ہمارا سانحہ ہے صاحب کیڑر سٹینٹ نہیں ہے صاحب جو ریٹائر ہو گئے اس کے بعد ختم تو آؤٹسورسنگ سے لیتے اس کے بعد آؤٹسورسنگ کرنے والا آؤٹسورسنگ پہ جو آتا صاحب انہیں کیا وقف کا دفاع کریں گا جو پیسے آئے لیا انہیں فیور میں ریپورٹ دے کے نکل جا رہا یہ حال ہے اس کو صدار نہ کون آپ جیسے سب لوگ مل کے صدار نہ ہیں آپ لوگوں کو اٹھنے کی اور دفاع کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی خانون کے خلاف نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کوئی حق ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگ دفاع کے لئے اٹھئے وقف کے دفاع کے لئے یہ ہمارا حق ہے ہمارے غریبوں کا حق ہے ان کا جو بے آر و مددگار ہے یہ تیم ہے جن کے کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے یہ جیداد وقف ہے اس کے لئے آپ لوگ اٹھئے اور انشاءاللہ یہ جو آج کا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ چاہا تو آپ لوگوں کی جد و جہد انشاءاللہ آئندہ وقت میں یہ زلہ نے پورے انشاءاللہ مہاراسترہ میں انشاءاللہ ایک تبدیلی کے لہر آئے گی انشاءاللہ ہورنیس کی لہر آئے گی اور انشاءاللہ ہم بھی تیلنگانہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس جائدادوں کے دفاع کے لئے سب لوگ مل کر کام کریں گے جزاکم اللہ خیران آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ سب ایک ہو جائیے اور آپ یہاں پر ایک کمیٹی بنائیے یہاں مہاراسترہ لیول پر بڑے موجود ہیں سرپرست موجود ہیں ان کے ساتھ کام کیجئے اور انشاءاللہ مایوس ہونا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی کی مدد ضرور رہے گی اللہ تعالی انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے لئے مدد کر دے انتنصر اللہ ینصرکم و یتفبت اقدامکم جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ سر ایک سوال ہے میرا یہ ساتھ میں ہیدر آباد کی بہت سے محصے آپ کو جاگر کی ہے یہ سنکر بڑا دوپ ہوا تقلیق ہوا میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ ہیدر آباد کے اندر تیرانگانے کے اندر بہت بڑی طاقت اور مسلم درشیب میں نام دینا نہیں چاہوں گا کیا آپ ان کے پاس نہیں گئی کیا آپ کو مدد نہیں اجازت ہے مجھے بھائی ان کا میں خاص خاص تھا آپ بھی نام نہیں میں بھی نام نہیں نہیں آپ بھی سمجھ جا رہے ہیں ان کا جانی سار تھا ان لوگوں کے لئے بہت کام کیا آپ صرف جب بھی آئے ان کو بولیے ٹولی مسجد کا مسئلہ کیا ہے ٹولی مسجد کے چار شاہدی خانے کس کے سوال کیجئے جواب اگر آ گیا تو عثمان ان کے ساتھ ملنے تیار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ